احمد اور رانیا ہم لوگ سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں یہ ہمارا سمان ہے جو کلی نے اٹھایا ہوئے ہمارا سمان ہے ہماری ٹرین ہے ابھی آئے گی ہماری لگی نہیں ہے چلو گوڑ ہوگی یہ تو اور اچھا ہوگی کتے پہ ساتھ پہ جاتی ہے ابھی آ جائے گی پہ مائی ٹرین لگی نہیں ہے قائد آپ یہ دیکھیں یہ راولپنڈی ریلوے سٹیشن ہے جہاں پہ ہم لکھڑے ہیں اور یہ میرے دو لٹونیں وہ ٹرین کھڑی ہے وہ ہنجن ہے ٹرین نہیں ہے ٹرین میں ہنجن ہے ہائے کرو بھائی اس کو ہائے کر دو ملو ہائے گائز کیسے ہو مل گی ٹرین جا رہی ہے زیٹ سی یو ڈیش ٹوینٹی اور سکس پور ڈبل ٹو وہ آ رہی ہے ہماری گاڑی پیچھے ایک ایک پاور بین ہے جو جا رہی ہے میرے ہاتھ میں چائے ہے نا جائے دیکھیں میرے ہاتھ میں چائے ہے جس کی وجہ سے میں زوم نہیں کر پا رہا ہونے پکڑو ہم دٹو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں گا یہ دیکھیں وہ آ رہی ہے ٹرین اگر آپ کو نظر آئے تو وہ آ رہی ہے نظر آ رہی ہے آپ کو ٹرین آ رہی ہے یہ ہماری ہے جس میں ہم نے بیٹھ کے جانا ہے جیسے بیٹھتے ہیں کیا سوال احمد تیری بات ہے ادھر دیکھ قدو احمد کی جیکٹ بھی دیکھیں کیا بنا ہوا ہے زبردست احمد کی جیکٹ پیچھے بڑی اچھی ٹک رہی ہے احمد دیتر ہو جو بیٹا گی پیچھے اٹھو پیچھے اٹھو پیچھے اٹھو پیچھے اٹھو پیچھے اٹھو پیچھے اٹھو وہ آگی تو ہماری ہے اب یہی والا انشاء جو بھی یہاں سے ہمارے پاس سے گزرا ہے ہمیں لے کے جائے گا میاں والی کی طرف ہم نے دعوت خیل جنگشن پر اتر جانا ہے ہمارے چینے کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا آ چکی ہے تھال ایکسپریس ہے اب یہ مدے کی بات ہے اس کے پر احمان بابا کے جو ڈبے ہیں نا وہ والے لگائے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں اور یہ ہانیاں دیکھیں کہوں چاڑکے بیٹھ گیا اوپر 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 چلیں گیا احمد یہ دیکھو بابا کو دیکھو ہائے کر دو ہیلو گائیس بولو ہائے گائیس کیسے ہو پوچھو سب سے یہاں سپائے دیکھتے ہیں نا چلے گی نا ابھی ٹرین چلے گی تو میں گیٹ پر جاؤں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے جب یہ نکلے گی ٹرین ابھی ہم لوگ ان کے اپنے بیٹھ گئے بیٹھ گئے ابھی آنیا اوپر چھت پر چڑ گئی ہے یہ دیکھو نا اوپر سات ہی چھت ہے یہاں لائٹ بھی آنیا اوپ یہاں لائٹ بھی جلا لیا یہاں لائٹ بھی جلا لیا لیکن ہمیں زورت نہیں ہے ابھی ہماری سیٹیں ہیں مطلب یہ کہ تین برت ہوتی ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اسی کو انہوں نے تین سیٹیں بنا دی ہیں یہ سینٹر برت ہوتی ہے یہ ایک سیٹ یہ ہے نیچے والی ایک سیٹ پوری ہے نہیں اب لوگ آ رہے ہیں گرمی لگنا شروع ہوگی تو میں نے تو آر دی ہے جیکٹ تاکہ رہا ہم سے سفر کر سکیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سکت یہ نکلنے لگی ہے اسٹا 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 چلنا شروع ہوگی ہے یہ ٹرین اور اب یہ 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 جس ہے وہاں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف مظلوٹی سے پکڑ لیتے ہیں یہ نو کے موبائل کچھ ہے پلیٹ فارم نمبر 2 دیکھیں گاڑی سے سامان ان لوڈ ہو رہا ہے یہ آرمی کی شاید گاڑی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ گاڑی آرمی کی ہے آرمی کا گورنمنٹ کی بلکہ گورنمنٹ کی ہے اور یہ سامان یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے پر بزنس کلاس اس کا یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے کتنا خوبصورتی سے اس کو سجائے ہوئے کتنا خوبصورت ڈپے ہیں بزنس کلاس ہے کوئی یہ ہے اسلام آباد براستہ لاہور تراچی اس میں اس کی جو آواز ہوتی ہے نا ٹرین کی یہ ہی سب سے بیسٹ آپ کا ایک بدولت یہ چل دے ہوتی یہ ساؤن پہ ہی تو مزا آتا ہے اس کا جب یہ جلتی سپیڈ میں جاتی ہے اور یہ دیکھیں وای ایک بندہ جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں جو سامنے آپ اگر چیک کریں تو سگنل ڈاؤن ہی ہے وہ اس سگنل کی بطولت تھی تو انجن کا ڈرائیور ہے جو چلا رہا ہوتا ہے وہ یہ چیز بتاتے اس کو سمجھ آ جاتی ہے گاڑی کون سے پریٹ فارم پہ جانی ہے کب بریک لگانی ہے کب ابھی اس نے چلنا ہے اس سب اس کو یہ بتاتا ہے یہ دیکھیں گا چھوٹے بچے جا رہے ہیں ہم کو تاٹا بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کو بتا لگے دیں راول پنڈی ریل بے سٹیشن سے ہم لوگ اپنی منزل کی طرف رما دعا ہے دعا کیجئے گا ہم لوگ خیر و آفیت سے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں اور پھر ہم نے واپس میں آنا ہے ہم راول پنڈی کو بائی بائی کر رہے ہیں دیکھیں گائز یہ آپ چک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں اپنی لائن چینج کرتے ہوئے ایک لائن سے دوسرے لائن کی طرف رما دعا ہے اور یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں گائز ہم جب جا رہے ہیں یہ بندہ کھڑا ہے یہ بندہ کھڑا ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بوٹ تک جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جو ولوگر ہیں جو ٹرین کو کیچ کرتے ہیں جرنی کو ان کے لئے مائن اسٹکشنز دینا چاہوں گا کہ جو موبائل ہاتھ آپ بائی نکالتے ہیں کوشش کیجئے اس کو بہت احتیاط سے پکڑیں کیونکہ یہاں پر ایک کچھ نہ ان کے ایسے پول لگے ہوئے ہیں جو بہت قریب ہوتے ہیں یہ دیکھیں گائیں جیسے یہ اب جا رہا ہے بہت قریب ہے یہ آپ نے ہاتھ ایسے بائی نکالا پول آ گیا ہاتھ لگا اس وقت ہم ان کے لوکو شیڈ میں آ چکے ہیں جہاں پر یہ ٹرین کی صفائی ہوتی ہے ہوتے ہیں یہاں پر ٹرین یہ دیکھیں یہ ایک ٹرین کھڑی ہے جو جاولپنڈی سے کراچی کی ٹرین ہے جو بھی صفائی کے مراحل میں تھے ہونے کے لئے یہاں پر آئی ہے اور یہ بھی صاف ہو رہی ہے آپ نے چیک کر سکتے ہیں یہ ایک بندہ کھڑا ہے اسے سفائی کر رہا ہے اور اب یہ ٹرین جا رہی ہے اپنی منزل کی طرف اس وقت ہم لوگ کریٹ فیکٹری کے پاس سے ادھریں گے پر یہ کریٹ فیکٹری ہے ہاں تقریبا ہوتے سکتے ہیں کریٹ فیکٹری جیسے اگر آپ نے بریک مارنے لگی ہے کسی سٹیشن آگیا کوئی یہاں پر یہ بریک ہوگی آپ کو میں اس سائیڈ سے لک ہے اوپر میں آپ کو ضرور دیکھاتا پہ لازم آپ کو یہ سے دکھا دیتا ہوں میرے خیال میں آہ سٹیشن آ رہا ہے شاید نہیں یہ پرسنگ ہے نور سٹیشن آگیا شاید یہ نور سٹیشن ہے جو ہم خراس کرنے لگیں یہ وہ بھائی ساب ہیں جو ان کے سیگنل کو ڈاؤن کرتے ہیں بھیکیں آئیکیا والا بھی کھڑا ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بریک ہاں کوئی سٹیشن آگیا ہے کتنے خوبصورت تھا ریالی ہم دیکھیں گے تو پتہ لگے گا یہ اوپر ہے جہاں سے چینج ہوتا ہے چینج کیا جاتا ہے یہ اوپر کیبن بنائے یہاں سے ہوتا ہے اور جب سگنل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے یہ بھی سب اسی کیبن سے ہوتا ہے سب کچھ ہم گولڑا پہنچ چکے ہیں بھائی کو ہائی کرتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں گولڑا ریالوے سٹیشن دیکھیں کتنا خوبصورت یہ یہاں پر ایک چھوٹی سی کرین ہے جو ٹرین کو اگر پٹری اللہ نہ کرے گر جائے تو یہ اٹھاتی ہے بہت پرانے موڈل یہ کھڑے ہیں گولڑا جنکشن گولڑا شیف جنکشن اور یہ پرانا انجن کھڑا ہے جو کوئلے سے چلتا ہے آگ سے اور یہ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں سٹیشن کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر یہ دیکھیں گا دوپرانے وقتوں میں جو آپ یہ نوٹ کیجئے اس کے چھوٹے ٹائر ہیں اور چھوٹی پٹری ہوتی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انجن ہے جو کھڑا ہے اس پر شاید ایک اور کوئی ٹرین آ رہی ہے جس کی ایک ٹرننگ ہے یہ خوبصورت انجن ہے جو یہ ایک واو لائٹ چیک کریں پرائزی آپ دیکھیں زبردس این او سکسٹی فور یہ ہے انہیں اب ٹرین چلے گی اور یہ اے 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 چل پڑی ہے دیکھیں چل پڑی ہے چل پڑی ہے ٹرین ہماری یہ چیک کریں یارا جی گولڑا شریف جنکشن ٹیکسلا ہریپور اویلیا اٹر نوشیرہ پشاور یہ چیک کریں موڈل انجن ہے اور کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن بس یہ آپ یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت انگایک میوزیم ہے گولڑا میں خوبصورت یہ پولیس والے بائی ساب کھڑے ہیں ویڈیو بناتے ہوئی آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا ٹن ٹن بجتا ہے جو یہ شاید پرانے وقتوں کا یہ پرانے زمانے کا گوروں کا بنا ہوئے لیکن بہت خوبصورت یہ ریلوے سٹیشن ہے ہمارا ویلکم لکھا ہوا ہے چک کر سکتے ہیں لوگ یہ دیکھیں آپ یہ بچے سارے بچارے کھڑے ہیں اور یہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے جو انتظر سیل کرتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہم لوگ لے کر کھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی اب یہ پلیٹ فارم کراس ہونے لگا ہے کمپلیٹلی طور پر گولڑا شریف جنکشن جنکشن اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کچھ لائنز اب یہ ایک گاڑی ہے جو یہاں ٹک سے ہوتی ہو جائے گی کچھ یہاں سے پشاور کی طرف نکل جائیں گی جنکشن وہ لائن جنکشن اس لئے سٹیشن کو کہا جاتا ہے جہاں سے اور سٹیز کے لئے بھی ٹرین کی لائنز شفت ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں نا وہ پرلی سائٹ پر بھی لائنز ہیں ٹھیک ہے وہ جو لائن ہے وہ تک نول سے اُتھی ہو جاتی ہے یہ جو لائن ہے یہاں سے ٹکسلا چل جائے گی جس پر ہم ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نا اب یہ ہماری لائن ہم اس پر آ کر رہے ہیں یہ لائن ہم اس لائن پر جا رہے ہیں ایک ٹریک وہ جا رہا ہے آپ چیک کیجئے جو ٹریک وہاں سے وہ لیفٹ سائٹ پر آپ دیکھیں ٹرن کر گیا ہے وہ جو ٹریک ہے وہ ٹریک ہے جو ترنول کی طرف ٹرن کرتا ہے اور یہ جو ٹریک ہے یہ چلا جائے گا ٹیکسلا کی طرف جس پر ہم چڑھ چکے ہیں جس پر اب ہماری ٹرین ہے اس لئے اس کو جنکشن کہا جاتا ہے کیونکہ دو مختلف شہروں کی طرف یہاں سے ٹرین دوانی پکڑتی ہیں دوان دوان ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں گا لوگ جا رہے ہیں وہ دیکھیں اب یہ جو لائن جا رہی ہے وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے جو ٹرن لیتی ہوئی ہے سیکھتا ترنول پھٹک سے باہر نکل جائے گی ترنول سے ہوتی ہوئی فتے جنگ فتے جنگ سے ہوتی ہوئی جنڈ اور یہ پھر میاں والی ملتان کی طرف چلی جائے گی اور یہ جو لائن ہے یہ پہلے ٹیکسلا کوہاٹ یہ پہلے ہوتی ہوئی جنڈ کی طرف آپ یہ دیکھیں پھٹک بند ہے اور لوگ یہ بیٹ کر رہے ہیں کہ کب ٹرین گزرے گی پھٹک کھلے گا لوگ اپنے سکول کالجز یا آفیس کی طرف رمادما ہو جائیں گے اپنی منزل کی طرف چلے جائیں گے اور یہ دیکھیں کہ یہ ٹرین ٹرن لے رہی ہے کتنا بکسورت منزر ہے جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایک ٹرننگ ٹرین کا یہ دیکھیں کتنا بڑا ٹرن ہے یہ واو what a beautiful track بس تھوڑا سہتیات اس لیے کہ یہ جو لوگ اب دیکھیں ٹرین کے پاس وہ دور سے مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں جو ٹرین کے قریب چل رہے ہیں ٹیکسلا پہنچ چکے ہیں یہ ٹیکسلا الیلویس ٹیشن ہے یہ دیکھیں بڑی جلدی ٹیکسلا آ گیا ابھی ٹرین چلے گی ٹیکسلا تک سے آگے پھر ہم اپنی منزل کے تک دوبارہ رما لما ہو جائیں گے خوبصورت ہے یہ صحاب ستھا ہے پندرہ سو چالیس کلو میٹر اب یہ دیکھیں ہم پتہ نہیں کس کس کا پندرہ سو چالیس کی کھا جائے دیکھیں اور ٹرین پر ہم لے ٹرین پہ چل پڑے بڑی تو ٹرین پہ ٹرین پہ چل پڑے اب دوسرا بھی ہو چکا اور اب یہ چلے گیا آپ کو میں دکھاتا ہوگا یہ چل بڑی یہ دیکھیں چل بڑی ہے ٹرین دیکھیں یہ ٹیکسلا اب ہم ٹیکسلا سے آگے جا رہے ہیں یہ وی ٹی پی کچھ لکھا ہوا ہے گائز اس کا مطلب کیا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں خوبصورت ہے آج زبردست پیارے پیارے ریلیو سٹیشن ہے یہ دیکھیں ٹیکسلا ساؤنی جنکشن ہم ٹیکسلا پہنچ رہے ہیں ہم ٹیکسلا سے آگے ہم آپ اس سارے سٹیشن کے جو جو بھائی ساؤن ہیں ہم دے رہے ہیں اوکے کا ہم ٹیکسلا ہم ٹیکسلا ہم ٹیکسلا کے پاس سے گزرائیں گے یہ دیکھیں گائز ہمیں سکت ہمیں آپ ٹیکسلا ہم ٹیکسلا کینٹ ہم ٹیکسلا کینٹ ہم ٹیکسلا کینٹ ہم ٱیکسا ہم ٹیکسلا نکشن ہم ٹیکس و ٹیکسسوا ہم ٹیکسل ہمارے والے کے مدیٹے جیسے بیٹا ہی ہے گورن وائز کائمی سٹول سے گزر رہے ہیں ہم لوگ اس پر ہم لوگ نے گورنمنٹ کمیورنٹی موڈل اینٹسالی کو گرلز پھر یہ دیکھنے جنا فیکسکرہ کے سب دور میں آ چکے ہیں ہم لوگ ہم آتا آ رہی ہے ٹرین کی ہی گوھٹ ہم ایک چھ Rock ہمات ہی ہے بہت تیز رفتار میں اس وقت ٹرین جا رہی ہے وہ دیکھیں کہ ٹرین ٹر لے رہی ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس کی آواس سے کہ کتنی سکریڈ میں جا رہی ہے ٹرین جب میں میں ڈر لیتے ہوئے بہت بچمورت منظر وخت saving آپ کو بتائیے جو ہمارے ساتھ ہو آپ اگر چیک کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ٹیٹی روڈ پر جا رہی ہے جس کو ہم گرینڈ ٹرنک روڈ بولتے ہیں وہ ایک گلون ہے جو ہوا میں ہے اگر آپ لوگوں کو نظر آ جائے تو ہمارے ساتھ ٹیٹی روڈ جس کو کہا جاتا ہے سگنل ڈاؤن ہے گائز یہ دیکھیں ایسنک تو ٹرنڈ گریک مار رہی ہے گریک لگا رہی ہے اور یہ ابھی رکھے گی نہ لگے گا یہ کیا جگہ ہے یہ جناب فقیر آباد اور یہ دیکھیں جناب ابھی پہنے آ رکھی ہے ابھی یہ دوبارہ چلنے لگی ہے چل پڑی ہے ٹرنڈ چل پڑی ہے یہ فقیر آباد جگہ ہے کوئی کیسے کیسے گھاؤں ہیں یہاں پر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھے یہ تو اب یہ جرنی چلی ہے ٹرنڈ کی تو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں فقیر آباد کوئی ہے جہاں سے اب ہم لوگ آگے اپنی منزل کی طرف رما دواں ہیں بہت خوبصورت ہے ہمارا پاکستان لیکن بس اس کو سمجھنے کی بات ہے آپ یقین کریں کتنے خوبصورت نظارے ہمیں مل رہے ہیں یہ دیکھیں ہم فقیر آباد 1.7 4.2 8 km کہاں سے کہاں رہا ہے کہ 50 km ہے یہ نہیں ہے کہیں گے ، کہیں گھر آı ، نے کہیں گھر آمد ، بگھر آمد ، چند کچھ بیر آباد ، چند کچھ بیر آمد ، چند کچھ بار آمد ، ، ، ، ، طرح ، ، ، ، ، ، ، اس وقت یہ ہم پہنچ چکے ہیں جناب کے ریلویس ٹیشن آ رہا ہے تو وہ ایک نور بھی آ رہی ہے سامنے سے اگر آپ کو نظر آ جائے تو اب دیکھیں ہم جہاں پہنچیں گے آپ کو بتاتے ہیں یہ کون سا ریلویس ٹیشن ہے دیکھیں دیں آپ کو باہر جا کے دکھاتا ہوں اس کا ریلویس ٹیشن کون سا ہے اس اٹک ریلویس ٹیشن ہے یہ یہاں سے اپ ٹرین دوبارہ چل رہی ہے یہ مارڈی انڈرز جنڈ اٹک سٹی پسنجر ٹرین میں سامنے جو ٹرین ہے یہ مارڈی انڈرز جاتی ہے مارڈی انڈرز بھی دعوت خیل کے پاس یہ چھوٹا سا ریلویس ٹیشن ہے وہاں جاتی اور ادھر سے آپ کو لاہور کی بھی مل جاتی ہے مارڈی انڈرز سے لاہور جاتی ہے اور یہ اٹک سٹی اور مارڈی انڈرز کے درمیان کی پسنجر ٹرین ہے چھوٹی جو صرف یہ مارڈی انڈرز سے اٹک تک آتی ہے اور ایک مارڈی انڈرز سے جاتی ہے جو لاہور کی طرف ترن کرتی ہے ایک ٹرین کو آئے ہیں ابھی ہم اٹک جو آپ کا ڈیلویس ٹیشن ہے ادھر سے کراوس کر رہے ہیں جو ہم لوگ اٹک پہ ٹیلویس ٹیشن سے نکنیں گے اور پھر ہم آگے اب یہ اٹک سے گھومے گی جنڈ کی طرف بیٹری چارجنگ پلانٹ یہ دیکھیں چلاب سی اینڈ ڈیپورٹ اٹک سٹی یہ دیکھیں اٹک سٹی آیا دیکھیں کتے ہیں بڑی بڑی پانی کی ٹینکیں ہیں بہت پرانے یہ انگریزوں کے زمانے کی بنی ہویا یہ پانی کی ٹینکیں ہیں کتے ہیں بڑی بڑی ہیں دیکھیں ہم ٹنل سے پھر رہے ہیں یہ اس کے بڑی بڑی ٹنل سے گھنی ہے اور اور بھی آئیں گے یہ ایک اور آرہی ہے ٹنل بڑ کو موسیقی 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 اب ایک ٹرنل اور ہے ساتھ ہی وہ بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں شاید یہ والی لاچ ٹرنل ہو موسیقی موسیقی